ہالو ویلکم فرنڈز آج کی یہ ویڈیو مائیکروسوفٹ ایکسس کو لے کر کے بنا رہا ہوں اور ایکسس میں خاص یہ ہے کہ آج ہم گریڈ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ تو کافی ٹائم سے ہم لوگ کر رہے ہیں تو خاص کیا ہے تو خاص یہ ہے کہ ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس میں ایف نہیں لگانا ہے تو کیا لگانا ہے بھئیہ آپ کسی اور یعنی کہ سوچ کے مدد سے اس کو کیلکولیٹ کیجئے اور سیم ریزلٹ آنا چاہیے تو جرہ جب میں دونوں کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں دونوں ہی کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اور دونوں ہی کر کے میں آج کے اس ویڈیو میں پھر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور دونوں ہی میں ہم لوگ ڈیفرنس کلیر کریں گے تو ڈیفرنس جرہ آپ مجھے بتائیے گا کون والا زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ کو ایکسل میں بھی ملتا ہے لیکن ایکسل کے ایڈوانس ورزن میں آپ کو یہ ملے گا پورانے جو ورزن سا اس میں آپ کو یہ نہیں ملتا ہے اس فارمولے کا نام ہے سوچ کیا نام ہے سوچ تو چلیئے اس کو یوز کرتے ہیں اس کو آپ لوگ جب آپ create کرتے ہیں ایک reminder software اس وقت بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک تھوڑا تکلیف دیتا ہے آپ کو لیکن سوچ بلکل نہیں دے گا تو چلیئے آئیے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے Microsoft Access کو open کرنا تو یہاں آپ دیکھیں میں وہی calculate کیا ہے آپ دیکھیں اس میں سارا کچھ calculation ہو کے آ رہا ہے اگر میں یہاں پر ایک اور student کا نام enter کرتا ہوں جیسے یہاں پہ enter کیا ایک نام نازویہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ 66, 77, 88 کچھ اس طریقے سے مارک تو یہاں پہ دیکھیں grade اپنے آپ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے average بھی آ رہا ہے اور grade بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے if میں کیا ہمیں دکت ہوتی ہے اور یہاں کیا دکت نہیں ہونے والی ہے اس کی بھی بات کریں گے چلیا یہ کرتے ہیں create پہ چلتے ہیں اور یہاں سے table بناتے ہیں تو یہ آگر table بنانے کے لیے ٹھیک ہے نا اب اس table کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں آپ اپنے recording دیکھ لیجئے گا آپ کیا نام دینا چاہتے ہیں تو اس کے recording آپ table کو نام بھی provide کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے تو فیلحال میرے case میں میں کیا کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں school ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگ دیتا ہوں school اور t ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگ دیا s c h o o l school اور یہاں پہ t کر دیا ٹھیک ہے school t نام سے یہ table میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا یہاں سے ہو کیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ primary کی ہے یہ کیا ہے primary کی تو اس کو ہم role number رکھ دیتے ہیں no problem یہ رکھ دیا role number یا registration number بھی کر سکتے ہیں تو یہ رکھ دیا فیلحال role پر ہی رکھ دیتے ہیں چھلیے کیا دکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب یہاں پہ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ کو کی یہاں پہ name of student دینا یہاں پہ name underscore of underscore student اب یہ underscore لگا رہا ہوں تاکہ کبھی sql view میں اس کے لئے کام کرنا پڑے تو ہمیں دکت نہ ہو آپ چاہے تو underscore store بھی سکتے بسے لگائیں گے تو زیادہ بیٹر ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ subject کے نام enter کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جیسے مال لیجئے میں یہاں پر ہنڈیڈ ہنڈیڈ ہنڈڈ مارکس کا لوں گا سارا سبجک کا ایک سبجک کھنڈیڈ مارکس کا ہوگا ٹھیک ہے اسی بیس پہ ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ سب سے پہلے کمپیوٹر کمپیوٹر ٹائپ کرتا ہوں کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس s-c-i-e-n-c کمپیوٹر سائنس کر دیا کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹر ٹائپ کیا رکھنا ہے بٹ 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 اس میں بٹ کیا ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کیلکولیٹڈ نہیں ملے گا 2007 میں لیکن آرلیئر برزن کی بات کر رہے 2019 2021 یا آفیس 365 وہاں پہ کیلکولیٹڈ نام کا ایک ڈیٹر ٹائپ اور مل جاتا ہے آپ کو وہاں سے تیدھا ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی کتنا سبجیک لیتے ہیں یہ دو ہو گیا کم سے کم تین تو لیں گے لیں گے اور یہاں پہ میٹس کر دیتے ہیں میٹس ٹھیک ہے یہ تیسر سبجیک میٹس ہو گیا چوتھا سبجیک لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں پھلاو تین ہی رکھتا ہوں کیونکہ کر کے ہی تو دکھانا ہے یہ تو میں پہلے کئی بار بتا بھی چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تین رکھ دیا اب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر کیا بچے گا یہی پر ہم گریڈ کیلکولیٹ کریں گے یہ گریڈ ہے ٹھیک ہے اب گریڈ کی ایک کرائٹیریہ ہوتی ہے آپ کو کیا کرائٹیریہ دی گئی ہے وہ آپ کو decide کرنی ہے دیکھنا پڑے گا کیا آپ کے condition میں کیا کرائٹیریہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو save کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سمجھتیا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نام ہوگا ہے انٹر کرتے ہیں نہ تو گریڈ اپنے آپ آئے گا نہ ہی کوئی چیزیں اپنے آپ نہیں آئے گی کچھ بھی اپنے آپ نہیں calculate ہوگا آپ نام جیسے ڈال دیا میں نے سبوت کی جی میں نے نام یہاں پر رکھا سورب سورب ایک نام رکھ دیا تو یہ سورب یہاں پر رکھا اور یہاں پر ان کا کمپورٹر سائنس کا مارس رہا 67 پھر یہاں پر 88 رہا انگلیس میں اور مارس میں 67 اب یہاں پر total اپنے آپ نہیں آرہا ہے average بھی نہیں آرہا ہے grade بھی آرہا ہے آئے گا بھی نہیں کیسے آئے گا اُتھ click اوپر کیجئے اور یہاں سے drag کر آگئے اب یہاں کرنا کیا ہے یہاں total پہ آئیے گا میں تھوڑا سا zoom کر دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے square بنائے گا دیکھیں ایک open office concept دیا جاتا ہے بنانے کے لیے یا libra office میں project دیا جاتا ہے بنانے کے لیے database پر تو وہاں پر تھوڑی سی کہانی different ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کو use کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر use کرنا ہے square bracket ٹھیک ہے تو square bracket میں use کرنا ہو اور square bracket بہت مائنے رکھتی ہے تو یہ دیجئے گا اگر case sensitivity کو آپ نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہ کھا کریں گے english یہ ہو گیا english اور یہاں پہ پہ match دیں گے match match ہو گیا اور match دینے کے بعد بند دیجئے no problem تب ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر average کی بات کرنی ہے last میں grade ٹھیک ہے تو پہلے average کی بات کرتے ہیں تو average کیا کریں گے total calculate ہو گیا total 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 and divide kira دیں گے دیکھیں کتنے subject ہیں ہمارے پاس یہ computer science پہلا english 2 math 3 سبجیک ہے 3 سے divide کر دیں گے یہ بڑا آسان ہے average نام کا کوئی formula آپ کو دیکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ آپ use کر سکتے manually جیسے آپ نکال پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ grade calculation بڑا دیکھت ہوتا ہے یہ سب نہیں ہوگا یہ پہ آئی ایف لگانا ہی ہوگا تو یہ آئی ایف تو کامی نہیں کرے گا ٹھیک ایف لگا جی آپ یہ سکوائر برانا پڑے گا پھر small پھر سکوائے یہ سب لوچہ رہتا ہے تھوڑا آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہ آپ کو average لینا ہوگا تو یہ بند کر دیا پھر کہیں گے greater than equal to अब اس میں آپ criteria کیا دیتے ہیں وہ آپ کے criteria پھر depend کرتا 85 کو s grade سب سے بڑا grade s ہوتا ہے یہ s کر دیا ہم nے computer science کے اندر سب سے bada grade kya hote s hote hi kya kya nے pher pher if likhen kya 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 average a b e r a g average to dana is greater than equal to 75 75 75 75 75 m a grade m लगा लगा देंगे तो नहीं आएगा i if लगा पड़ेगा आपको यहाँ पर average फिर लिखेंगे इस तरीके से चलेंगे तब हो पाएगा ठीके न यह देखे यह हो गया और is greater than equal to फिर हो तो कौनसा grade आजाए c grade आजाए c हो गया simply ठीके फिर यहाँ if लगाएंगे और यहाँ small market को open किया और यहाँ फिर वापी से average आपको देना है ठीके तो यह इसको बंद किया यहाँ इस greater than equal to खाली greater than equal to लगाते चलिए ठीके जहाँ से देखिए बस इस चीज़ को ठीके आई इफ थोड़ा कठिन है थोड़ा सा disappointment आपको हो सकती है आई इफ को देख करके ठीके लेक फिर यहाँ पर आई इफ आपी से लगा इफ मत लगा दीजेगा आई इफ लगा इफ आई इस तो यह हो गया average is greater than greater than equal to greater than equal to 50 अगर 50 के अब देखिए लास्ट में अब यहाँ पर डी वाला इसको मैं हटाता हूँ अभी लास्ट में इफ में दो condition होती है ठीक है भले ही आई इफ लगा गया लेकिन यह इफ ही है ठीक है यहाँ पर जब तक आप आई इफ नही लिखेंगे तब तक काम नही हूआ है तो ठीक है फेलर अब क्या करेंगे अब यह ब्रैकेट को अब कितने इफाय थे धू तो 2 5 इसक filed कर लिया यहाँ से क्य आफ आप आप कर सक ह cant हुग ہے اب یہاں پہ خالی نام ڈالیے اور نمبر ڈالیے گریڈ اپنے آپ آتا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ایک اور نام ڈالتا ہوں یہاں پہ یہ ڈال دیا اور یہاں پہ یہ مارکس دے دیا یہ دیکھیں یہ گریڈ اپنے آپ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے دیکھیں یہ اپنے آپ کیلکولیٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ایک اور نام دیتا ہوں وکاس یہ دے دیا विकास ठीक है और यहां पर मार्क्स दूंगा 77 88 99 यह देखें ग्रेड अपने आप आ रहा है अब देखें इस बार थोड़ा सा कम मार्क्स देखेंगे ठीक है यहां पर लिखता हूं मैं पर नुज एक और नाम ठीक है यहां पर 66 44 33 तो यह देख रहा है यहां पर ग्रेड फेल्ड का आया है क्योंकि 50% सेलेस हो गया यहां पर आवरेज में देख सकते हैं 50% सेलेस है तो फेल्ड आ जाएगा तुरण तो यह अपने आप चेंज होता रहेगा लेकिन लेकिन सवाल यह है यह इतनी बार इफ अगर ना लगाना चाहे तब आप क्या करेंगे यहां पर यहां पर आपका फेक्ट है तो आपको करना क्या है एक और क्वेरी बनाता हूँ ठीक है यहां से चलेंगे एक और क्वेरी बनाते हैं ٹھیک ہے تو یہاں پہ column لگائیے اور square bracket کون آئیے اور سب کو جوڑ لیجئے پہلے ہے computer science computer اور پھر underscore science s c i e n c e ٹھیک ہے جتنے بھی subject ہوں آپ لے کر کے اس کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ English ہے e n g l i s h English ہو گیا ٹھیک ہے پھر plus لگاتے ہیں اور یہاں پہ maths کریں گے m a t h s maths 30 subject لیا ہے میں نے آپ 10 20 50 جتنا کا نکالنا ہوں جیسے مال یہ subject کی ہی بات نہیں ہے اگر مان لیجئے اور بھی کسی ماملے میں grade نکالنا ہو یا آپ کو reminder software منانا ہو ایسے میں بھی یہ i if بڑا زیادہ آپ کو کام کر جاتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے پھر ہم لوگ i if سے ہٹ کر کے ایک اور formula کی بات کرنے والے ہیں اور وہ formula کیا ہے چلیہ یہ دیکھتے ہیں تو یہ تو total ہو جائے گا average d calculate ہمارا ہوگا کیسے ہوگا چلیے دکھاتا ہوں سیم طریقہ ہے یہاں پہ گئے column لگایا column لگانے کو یہاں پہ کیا دیں گے یہاں پہ دیں گے total total میں ہی ہمارا average چھپا ہوگا total upon کتنے subject 3 تو 3 یہاں سے divide کر دیں گے ہو جائے گا average calculate ہو جائے گا اب آتے ہیں grade پر تو ہم نے کیا لگایا تھا پہلی بار میں i if لگایا تھا لیکن کہانی یہاں change ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے switch switc switch کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں ٹھیک ہے یہ again repeat کر رہا ہوں concept ایک دم clear رہے جہاں آپ کو i if میں دکھت ہوتی ہے ہٹا یہ switch لگائیے سیدھا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھئے اب ہو گیا نا یہ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ average کے بیس پہ چلنا ہے average ہو گیا average is greater than equal to greater than equal to 85 same چیز ہے ٹھیک ہے تو s grade ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کو بار بار switch لگانے کی ضرورت ہی نہیں یہاں پہ سیدھا لگائیے average پھر لگائیے average a b e r a g e ایسے کر کے آپ کو چلنا ہے دیکھئے یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ جب query میں نے بنائی تھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو query بنائی تھی نا اس میں بھی ہم نے وہی بھالا formula use کیا میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں پھر اس کو پورا قائدے سے بتاتا ہوں دیکھئے یہ دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی same وہی چیز لگائیے average دیکھ رہا ہے 85 ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا average is greater than equal to 85 as great ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے سمجھنا رہی بات تو دیکھئے یہاں پر واپس آتے ہیں چلیے آگے اب یہاں پر واپس ہے وہی average یہ جو average دیکھ رہا ہے نا یہی average ہم کو بار بار لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں average لے لیتا ہوں واپس سے یہ ہو گیا average is great آچھا بار بار آپ کو i if وہاں لکھنا پڑھا تھا یہاں پر نہیں لکھنا ہے ٹھیک نا is greater than equal to ٹھیک ہے 75 آپ کو لکھنا ہے کونسا وہی average جو پہلے لکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا average is greater than equal to پھر کر دیا greater than equal to اب کر دیجے 65 والی condition of great کر دیجے گا b b ہو گیا پھر یہاں پر وہی average آپ کو لکھنا ہے جو پہلے لکھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر b capital کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ small ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ capital میں رہنا چاہاں capital لکھی small لکھنا چاہتے smaller ٹھیک ہے پھلحال میرے case میں تو میں capital ہی کروں گا ٹھیک ہے i is greater than equal to fear is greater than equal to b تک آ چکے اب c grade کرنا ہے تو greater than equal to 55 تو c grade آئے گا تو یہاں پہ c grade کر دیا پھر یہاں پہ greater than equal to fear لگائیں گے وہی چیز لیکن بار بار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہیں آپ کو الگ سے جیسے وہاں if لگانا پڑ رہا تھا یہاں switch آپ کو بار بار نہیں لگا رہا ہے ایک بار لگا دیا سارا کام ایک بار میں automatic ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ ہو گیا اب یہاں واپس سے average آئے گا تو یہ average آگیا average is اب کیا کہیں گے اب کہیں گے greater than equal to پھر واپس سے greater than equal to 50 ٹھیک ہے تو یہاں پہ کونسا grade آئے گا تو یہاں پہ آئے گا last میں degrade ٹھیک ہے اب last میں دو condition نہیں آتی ہے switch میں تو ایک بار اور switch لگانا ہوگا مطلب کی ایک بار اور average والا یہاں پہ ہم کو استعمال کرنا ہوگا یہ average ایک بار اور لینا پڑے گا ٹھیک ہے is less than آپ کی کیا کر دیں گے less than less than خالی کر رہے ہیں less than less than 50 تو ایسے condition میں اچھا کیا ہو جائے فا آئی لی فیلڈ ہو جائے تو یہ ہو گیا اب اس پورے procedure کو آپ دیکھ لیجے جرا ٹھیک ہے یہاں پہ capital کرتا ہوں فیلڈ ہو گیا اب یہاں پہ اس کو بند کریں گے اور اس کو close کریں گے بریکٹ کو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئی اب دیکھ سکتے ہیں نا ساری چیزیں ہو چکی اب یہاں سے کھلی کرنا اور یہاں سے رن پہ کلک کرنا ہے تو رن پہ کلک کرتے ہی دیکھئے سیم آپ کو result یہاں پہ مل رہا ہے دیکھ لیجے ایک بار same result وہی ہے دیکھ رہے ہیں query 3 بھی میں نے بنایا تو same result یہ اب اس کو form میں implement کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو کر رہا ہے کر لیجیے ایک طرح کا result کے لیے آپ نے بنا لیا ہے دیکھیں form میں کیسے implement کریں گے جہاں create پہ جائیں گے اچھا ہے تو more form پہ جا سکتے form design پہ جا سکتے تو فلحال form بناتا ہوں form q یہ form q ہو گیا enter کیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ form q query کے base پہ چاہیے ہمیں تو یہ دھیان دیجئے گا اس query کو ہم نے نام دیا ہے اس query کو نام دیا form q ٹھیک ہے تو form q سے ہی ساری چیزیں جا کے آپ کو finish کر دینا ہے تو جیسے finish کرتے ہیں تو ایک pre design format جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے حساب تیزائن کریں تو آپ یہ پر color change کر سکتے ہیں ساری چیزیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پر جو ہے اب میں کیا کروں گا اور click کرنے کے بعد یہ پر سب سے پہلا کام تو یہ کروں گا کہ اس کو ہٹا دوں گا یہ form q ہمیں نہیں رکھنا یہ ہمیں ایک combo box بنائیں گے اور اس کو چھوٹا کر لیں گے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو اس کو چھوٹا کیا اور یہاں سے آ کر اور اس کو اس طریقے سے پکڑیں گے اور یہ پر جب جائیں گے نا تو یہ گری لائن دیا ہو ہے تو کیا آپ کو گری لائن چاہیے تو yes کر دیجئے گا گری لائن کا color چاہیے black چاہیے تو black کر دی جگا یہ پر grid lines آپ ملنے لگیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ buttons بھی بنا سکتے فیلحال میں کمبو box پر کلک کرتا ہوں یہ آپ کمبو box ہو جائے گا اور یہ سب اس پر ticker کے پھر رول number کے بیس پر اس کو کریں گے یہ رول number لائی پر یہ رول number 1 پتہ نہیں آ جاتا ہے یہ finish کر دیجئے گا بس یہ ہو گیا اب یہ کلر آر کلر آر لگ رہا ہے تو کلر ہم چینج کر لیتے ہیں یا کوئی اور کلر کر لیں گے جو ہلکا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کا کلر جو ٹیک کا ہے اس کو ہم بنائیں گے بلیک یا کسی اور کلر میں کریں گے لیکن white کر دیں گے تو یہ ہم دکھائی نہیں پھائے گا صحیح سے تو اس لیے اس کو ہم black کر دیتے ہیں black ٹھیک اور ان سب کلر ہم black رکھیں گے black better ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہ ہو چکا ہے اب یہ بٹن بھین 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 سسٹم مل جاتا ہے میں ایک ایک بٹن بنا دیکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ delete record پہ گئے ٹیکس پہ گئے اور یہ next کیا اور یہ سے finish کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ delete record آ گیا اور اس کو بھین کیا کریں گے تاک یہ clear دکھائی پڑے تو یہ سارا کام ہو جانے کے بعد ہمیں کرنا ہوگا یہ ایک طرح result کا ہی software آپ بنا پائیں گے تو دیکھیں اب کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے کرنا ہے تو یہ form پہ آ گئے اور یہ pop up کو yes کرنا یہ pop up دکھ رہا ہے تو آپ اچھے سے کر پائیں گے تو یہ سارا کام کر لیجیے گا اور چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ video اس کے لئے نہیں بنایا میں آپ کو switch دکھانے کے لئے بنایا switch کیسے use کیا جا سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہے یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پر ایک چیز آپ کر سکتے ہو جیسے کہ دوسرے record کے لئے یہاں button بنا سکتے رول number کے بیس چیز کرنا چاہتے رول number 4 کن کا ہے اچھا pop up کا فائدہ کیا ہے pop up کیوں میں use کر رہا ہے اس کے لئے بھی بتاتا ہوں یہ form کے نام سے save ہوا ہے تو یہ پہ ریپورٹ بھی ڈیزائن کر سکتے سارا کام آپ کر سکتے ہیں جب ریپورٹ ڈیزائن کر نا اٹھا لیتے ہیں یہ اٹھا لیا اب یہ دینا ہے underscore لگا کے لکھا گیا underscore لگا کے ہمیں یہ پہ لکھنا ہو گیا جو کچھ تھا بلکل ہم نے دے دیا ہے یہاں سے جا کے سکو save کر دیتے سکو کر دیتا تو یہاں پہ myq myq کے نام سے save کر دیا اب ریپورٹ جو ہماری بنے گی تو بنے گی تو یہاں سے create پہ جا کے ریپورٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور myq کے بیس پہ یہ پورا بنے گا ٹھیک ہے تو یہ لے لیا سارا کچھ اور یہاں پہ جیسے کرنا آپ ریپورٹ پہلے بھی بتا چکے ہوں اور یہاں سے گروپنگ option دیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ گروپنگ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا کتنا چاہیے کس ساتھ چاہیے کتنا character چاہیے کتنے interval کے بعد چاہیے یہ سارا آپ decide کر سکتے تو یہاں 10 کیا میں دکھانے کیلئے 10 کر دیا ہے اور باقی یہاں پہ ہمیں جا کر کیا کر نا چاہیے یا نہیں چاہیے وہ دیکھ لیجئے گا ٹک کر دیتا ہوں میں اور یہاں سے next کرتا ہوں اور پھر یہاں سے modify design پہ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے report بھی آ جائے ٹھیک ہے نا اب یہ report design ہو گئی ہے اس میں سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ یہ report کیسی دکھے گی وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ roll number 1 ڈالا 1 والا record آپ کے سامنے آگیا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں نا اب اس میں تھوڑا سا implementation کر یں گے تو report بھی بہت اچھا سے design کر پائیں گے اب دیکھ یہاں پر کیا select ہے یہاں پہ roll number 1 ہے نا اب میں یہاں پہ رہے ڈیٹیل آرہی اور یہ ڈیٹیل کر آیا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ڈیٹیل 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 آتی ہے یہ آسان ہے باقی چیزیں اور بھئی چھوٹی ہوتی جائیں گی باقی بڑا کر لیجی گا یہ سب یہ دیکھ ہے نا چھوٹا کر دیتے یہ ہو گیا اور یہ سب دکھائی دی لگا یہ سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے نا اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اور ساتھی ساتھ بتائیے گا کامنٹ میں ضرور کی یہ کیسے بڑی ہے ٹھیک ہے نا اوکی